محبت کی دکان جمو کشمیر میں ملٹنسی کے واقعات میں کمی سال دوہزار چودہ سے اب تک شیسو ملٹنٹو نے ڈالی ہوتیار دراندازی سے ہونے والے تشدد میں اسی فیصد کمی انوراک تھاک ہوتا دلی کی ہوا پھر ہوئی زہریلی ایک یو آئی چار سو کے پار اگلے تین دن حالات میں بہتری کا کوئی امکان نہیں اولڈ پینشن سکیم کو کیا جائے بحال نئی پینشن سکیم کو ملازم دشمن دیا قرار سنبل میں رہبر تعلیم ٹیچر اس نے انتظامیہ سے کی اپی اور پلواما کے لواثنی علاقے میں چوری کے باردات، نکڈی، زیورات، چک بکس اور کپڑے لے کر چور ہوئے فلا اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل راجستان میں الور کے مارکھیڑا میں راہو گاندی نے جلسام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بی جے پی والے برے نہیں لگتے میں راستے میں جاتا ہوں تو اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں آئیے آپ بھی اس نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولیے کبھی کبھی وہ دیکھ کے ایسے کرتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے نا آتے نہیں ہیں منع ہے میں نفرت نہیں کرتا ہوں ان سے وچاردھارہ کے خلاف لڑتا ہوں مگر وہ اچھے لگتے ہیں مجھے سارے جیو اچھے لگتے ہیں تو کبھی کبھی وہ یوں کرتے ہیں مطلب کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کنیا کماری سے لے کر سری نگر جا رہے ہو ان کے نیتا کبھی کہتے ہیں راہول گاندی کیوں چل رہا ہے یہ میرے دماغ میں تھا تھوڑی دیر کے لئے میں سوچ رہا تھا یہ میں کر کیا رہا ہوں پیدل چل رہا ہوں لوگوں سے مل رہا ہوں گلے لگ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور جواب مل گیا ان کے جو کاریا کرتا ہیں جو مجھ سے یوں کرتے ہیں کیا کر رہے ہو ان کے لئے جواب نفرت کے بازار میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرو آپ مجھے گالی دو یہ آپ کے دل کی بات ہے آپ کا بازار نفرت کا میری دکان محبت کی مرکزی وزیر و نوراک ٹھاکو نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے سال دوہزار چودہ سے دہشتگردی کے خلاف جو زیرو ٹولرینس پالیسی اکتیار کی تھی اس کے نتیجے میں آج جو مکشمیر میں دہشتگردی کے واقعات میں کم ہی آئی ہے انہوں نے کہا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لئے حکومت نے مختلف پالیسیاں بنائی ہیں جن میں گیر قانونی سرگرمی روک تھام ایٹ یو اے پی شامل ہیں اور اگر میں جمہو کشمیر کی ہی بات کروں تو ایک سو ساٹھ ایک سو اٹھاٹھاٹھاٹھ پرتشت کی کمی آتنک باد کی گھٹناوں میں جمہو کشمیر میں آئی ہے اور چورانوے پرتشت کنوکشن ریٹ جو ہے وہ ٹیرر فیننس کیسیز میں ہیں یعنی کہ جو آتنک باد کو پیسہ مہیا کراتے ہیں فیننس کرتے ہیں ان کی کنوکشن کا ریٹ بھی چورانوے پرتشت ہے اور جمہو کشمیر میں آتنک بادی گھٹناوں میں ایک سو اٹھاٹھاٹھاٹھ پرتشت کی کمی آئی ہے لوگ سبا میں آج وزیر خارجہ عجی شنکر نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم چین سے لاتا لکھتے تو بارتی فوج کو سرحت پر کس نے بھیجا اگر ہم چین سے لاتا لکھتے تو آج ہم چین سے سفارتی اور فوجی سطح پر بادچیر کے لیے آمادہ کیوں کرتے سر in passing the honorable member also suggested government is indifferent he used the word indifferent to china so i want to say something sir if we were indifferent to china who sent the indian army to the borders if we were indifferent to china why are we today pressing china on disengagement and de-escalation why are we saying publicly that our ties are not normal so we have no problem if there is political differences if there is even political criticism i have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened when i i see who's giving the advice i can only bow in respect but i think we should not directly or indirectly criticize our jawans when our jawans sir are standing our jawans our jawans are standing sir in yangtse in the place in yangtse at 13 000 feet at 13 000 feet they are standing there defending our borders they do not they do not deserve to have the word pitae the word pitae should not be used for our jawans sir sir our jawans are standing their ground so they should be respected they should be honored they should be appreciated this is this is not something which is appropriate Coopement an electric direction there is also a member in for survive this moment new PSY policy Id نتیجہ ہے جس کی پہلے سے ہی ملازمین مخالفت کرتے آئے ہیں ملازمین نے کہا ہے کہ یوٹی انتظامی کو نیو پینشن سکیم کو ختم کر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے ملازمین کے مطابق پینشن سرکاری ملازم کو بڑھاپے کا سہارہ ہوتا ہے اس سہارے کو چھین لینا ملازمین کے ساتھ نہ انصافی ہے انہوں نے بیل جی انتظامی سے نیو پینشن سکیم کے بجائے اولڈ پینشن سکیم بحل کرنی کی اپیل کی ہے ہمارا ہے ریسٹوریشن آف اوپی ایس اولڈ پینشن سکیم دو ہزار دس کے بعد جتنے بھی ملازم ہیں چاہے وہ ٹیچر ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جن کو تائنات کیا گیا ہے ملازمین کو انہیں اوپی ایس سے مستثنہ رکھ کر انپی ایس میں لائیا گیا ہے جو کہ سراسر نائنس آفی ہے ہم یہ آپ کو پتا ہے کہ اولڈ پینشن سکیم جو ہے یہ بڑابے کا سہارا ہے جو اس وقت امرجنگ حالات بن رہے ہیں سماج میں سوسائٹی میں جن کو آپ خوبی ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز اب بن رہے ہیں والدین کے لیے اب سرکار کیا کر رہی ہے بیس سال تیس سال دینے کے بعد یہ اس ملازم کو جس نے اپنی پوری زندگی ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ جی اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے آپ ساو دو سو تین سو روپے ان کو ملتے ہیں اس پر اس کا گزارہ نہیں ہوگا یہ نائنصافی ہے ہم چاہتے ہیں کہ این پی ایس جو ہے اس کو سکرپ کیا جائے اور اولڈ پینشن سکیم کو جو ہے وہ واپس لائے جائے جتنی جلدی ہو سکے اتنا اگر نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے دوسرا ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے آہ آن ریبل ہائی کورٹ نے جو ہمارے جمہو کشمیر کا ہائی کورٹ ہے انہوں نے ڈبل بینچ نے اس میں آرڈر دیا ہے کہ جتنے بھی رہبر تعلیم اساجہ صاحبہ نے چاہے اب ہمیں تھرڈ ٹیچر کے نام سے آپ جانتے ہوں گے آپ گریڈ سیکنڈ گریڈ تھرڈ ریڈیوزڈ آرٹیز مختلف ناموں میں ہمیں آہ بانٹ کے رکھا گیا ہے ایمپلیمنٹیشن آب ٹرانسور پالسی ٹرانسور پالسی کیوں نہیں ہماری کسی بہن جو ہماری بانڈی پورا کی بہن ہے اس کی شادی سرنگر میں ہوئی ہے سرنگر کی بہن ہے اس کی شادی برہ ملا میں ہوئی ہے برہ ملا کی بہن کی شادی آہ انہتناگ میں ہوئی ہے انہیومنٹیرن گرانڈز آپ سوچئے اس کا گھر پریوار وہ سارا بکھرا پڑا ہے تو ان ان کے حق میں ٹرانسور پالسی ہمارے تمام اساجہ صاحبان کے حق میں جو ہے ٹرانسور پالسی کا اطلاق ہونا چاہیے بیس سال سے ہم ایک ہی سکول میں سڑ رہے ہیں انشاءاللہ ورحمان ہم پوری طرح تیار ہے نئی ایڈوکیشن پالسی کو لاغو کرنے کے لیے اور ہمارے ذہین اور قابل اسادزہ کرام اس چیز پر بالکل کھڑا ہے کہ ہمیں اپنے سکولوں میں جا کر اس تعلیم کو جو ہے اس کو بچوں کو جو ہے تعلیم کے نور سے آ راستہ کریں ناظرین خبرنامہ جاری رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ